اور اس سمیں کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں بابا صدقی مرڈر کیس کے کاروپی کے بارے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے سلمان کے گھر فائرنگ کے بعد شبھم لونکر سے ہوئی تھی پوچھتاچ پہلے بھی شبھم لونکر کو حراست میں لیا گیا تھا سلمان کے گھر فائرنگ کیس میں پوچھتاچ کے بعد چھوڑا گیا تھا شبھم لونکر کو شبھم لونکر کی کوئی بھومکا نہیں آئی تھی اس لیے چھوڑا گیا پولیس ستروں نے بتایا کہ ممبئی پولیس نے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ معاملے میں سورب مہاکال سے بھی پوچھتاچ کی تھی تو اس وقت کا بڑا خلاصہ اس معاملے سے جڑا ہوا شبھم لونکر جس کا نام بابا صدقی مرڈر کیس میں بھی سامنے آ رہا ہے اسے لے کر یہ خلاصہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا سلمان خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس فائرنگ کے معاملے میں بھی شبھم لونکر پولیس کے ریڈار پر آیا تھا اس سے پوچھتاچ ہوئی تھی لیکن پوچھتاچ کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ شبھم لونکر کی کوئی بھومکہ اس سمیں سامنے نہیں آئی تھی اس لیے اسے چھوڑا گیا پولیس ستروں نے بتایا کہ ممبئی پولیس نے سلمان خان کے گھر پر فائرنگ معاملے میں سورب مہاکال سے بھی پوچھتاچ کی تھی بابا صدقی معاملے میں بھی سورب مہاکال کا نام سامنے آ رہا ہے تو بڑی خبر بابا صدقی جن کا مرڈر کیا گیا وجہ دشمی کے دن اور اس پورے معاملے کو لے کر پولیس اب تک تین آروپیوں کو گرفتار کر چکی ہے جبکہ تین جو کردار ہیں ستیاکان کے وہ ابھی بھی پولیس کی گرف سے باہر ہیں اور اس سب تفتیش کے بیچ اس سمیں کی بڑی خبر ستروں کے حوالے سے خبر اور ستروں کے حوالے سے خبر یہ کہ بابا صدقی مرڈر کیس کے ایک آروپی کے بارے میں یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے سلمان کے گھر فائرنگ کے بعد شبھم لونکر سے پوچھتاچ کی گئی تھی پہلے بھی شبھم لونکر کو حراست میں لیا گیا تھا سلمان کے گھر فائرنگ کے اس میں پوچھتاچ کے بعد چھوڑا گیا سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سمواد داتا پارس ہمارے ساتھ جل گئے ہیں اور جانکاری دینے کے لیے پارس شبھم لونکر سے پہلے بھی پوچھتاچ ہوئی اب بابا صدقی کیس میں بھی وہ رڈار پر ہے جانچ کے دائرے میں ہے اس کنیکشن کو ذرا ایکسپلین کیجئے یہاں پر جی بالکل سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ ماملہ بہت پیسیدہ ماملہ تھا اور اس ماملے میں مومبئی پولیس اور مومبئی پولیس کی کرائیم برانچونیٹ نے تقریباً انگینت لوگوں کا بیان درش کیا تھا جس میں ایک بیان جو ہے ایک پوچھتاچ جو ہے وہ شبھم لونکر سے بھی کی گئی تھی شبھم لونکر وہی ویکتی ہے جس نے بابا صدقی کے ہاتھیا کے بعد سوشل میڈیا پوچٹ کیا تھا جہاں پر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ داؤد اور سلمان خان کے جو بھی دوست ہوں گے وہ لارنس مشنوی کے دشمن ہوں گے تو ایسے میں اس پوسٹ کے بنا پر ہی لارنس مشنوی گینگ کا نام سامنے آیا تھا اور ساری ذمہ داری لارنس مشنوی گینگ نے لی تھی جس کے بعد مومبئی پولیس کی کرائیم برانچ لگاتار تحقیقات کر رہی تھی اور پھر ایک بار شبھم لونکر کا نام سامنے آیا تھا اب تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شبھم لونکر وہی ویکتی ہے جس نے اس پورے ماملے میں جو تین شوٹر تھے ان کو پیسے دیئے تھے پیسے کا سارا ٹرانزیکشن جو ہے وہ شبھم لونکر دیکھ رہا تھا ساتھی ساتھ اس کا بھائی جو ہے پرابین لونکر یہ وہ وقتی ہے جس نے ان تینوں شوٹروں کو مومبئی لائیا اور گن پروائیڈ کرائی تھی اور سارے جو مکان دلانے کی بات ہو یا پھر جو بھائی کا یہ تینوں شوٹر جو ہیں جس سے ریکھی کیا کرتے تھے وہ اس نیکھی تھی ایسے میں جب پہلی بار شبھم لونکر سے پوچھتاچ کی گئی تھی اس سمائے کچھ فیکچول چیزیں سامنے نہیں آ پائی تھی نہ اس کا کوئی اس میں انوالمنٹ سامنے آیا تھا اسی وجہ سے اس کو پوچھتاچ کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا مگر اب شبھم لونکر جو ہے اس پورے معاملے میں ماسٹر مائنڈ کی بھومی کامیں بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ ہینڈلر کی بھی بھومی کامیں دیکھ رہا ہے کیونکہ یہی وقتی تھا جس نے سارا فائنینشل ٹرانزیکشن ان کا دیکھا تھا تینوں شوٹروں کا اور اس کے بھائی پراوین لونکر جو کی ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ یونٹ کے گرفت میں ہیں اور اس کو بھی 21 تاریخ تک جو ہے وہ کوٹ نے ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے پولیس اور اس سے لگاتار پوچھتاچ کی جا رہی ہے تو ایسے میں یہ بہت مہتوپون جانچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ شبھم لونکر سے جو سلمان خان والا معاملہ تھا اس میں بھی اس سے پوچھتاچ کی گئی تھی پارس اب مجھے ذرا یہ بتائیں شبھم لونکر سلمان کے گھر فائرنگ والے معاملے میں ریڈار پر کیسے آیا کیوں آیا کیسے پولیس کی پوچھتاچ کے دائرے میں یہ آیا اور اس آدمی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا کرتا ہے یہ اگر سلمان خان کے معاملے میں پختہ ثبوت نہیں ملے تھے جب اس سے چھوڑا گیا تو اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں جی بلکل انت اس پورے معاملے میں شبھم لونکر جو ہے وہ ریڈار پہ ہے اس کو لگاتا دھونڈا جا رہا ہے اور معاملہ یہ پورا اسی کے لیے ریڈار میں آیا ہے شبھم لونکر اور پرابین لونکر کیونکہ یہاں جو بابا سدھکی پر حملہ ہوا اور جس کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا یہ ساری پلاننگ پونے میں کی گئی تھی پونے میں جو شیوہ تھا وہ پونے میں رہتا تھا اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ شیوہ جس نے بابا سدھکی پر گولی چلائی وہ پرابین لونکر اور شبھم لونکر کے ساتھ رہا کرتا تھا وہاں پر ایک سکراب کا پورا کار کھانا ہے وہاں پر شیوہ کام کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ پرابین لونکر اور ساتھی ساتھ شبھم لونکر ہیں وہ رہا کرتے تھے تو اس پورے معاملے میں ابھی جھانچ کا وشے بنا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کیا کرتے تھے مگر سب سے مہتوپورجین چیز اندھ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پونے کنیکشن ہے اس میں جب پہلی بار پوچھتاچ کی گئی تھی اس سمائے بھی درجنوں لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی تھی انگیرات لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی تھی اور اس میں کئی نہ کئی لنکر میں شبھم لونکر کا نام سامنے آیا تھا اسی کی وجہ سے اس سے پوچھتاچ کی گئی تھی اس سمائے کچھ ایسی چیزیں نہیں نکل پائی تھی جس سے وہ شکے گئی رہے میں تھا تو اس کو جو ہے وہ جانے دیا گیا تھا مگر اس بار جس طریقے سے ہم نے سورب مہاکال کا نام سنا سورب مہاکال وہ ویکتی ہے جو کہ سیدھو موسیوالا مرڈر کیس میں اس کا نام سامنے آیا تھا اس کا سیدھا جو کنیکشن ہے وہ بن رہا تھا جیشان اکتر اب جیشان اکتر کون ہے جیشان اکتر وہ چوتھا فرار آروپی ہے اس پورے ماملے میں جس نے ساری ارینجمنٹس کی تھی جو ممبئی کے باہر بیٹھ کے ان تینوں آروپیوں کو پون طریقے سے ساری چیزیں بتا رہا تھا کہ آپ کو پلائن کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور جانکاری کے انسار سوٹروں کی کہ جو جیشان اکتر ہے وہ سورب مہاکال کا بہت قریب ہی مانا جاتا ہے تو یہ ساری کڑیاں جو ہیں اس طریقے سے جڑتے جڑتے سورب تک پہنچتی ہیں اور اسی کی وجہ سے اب سورب جو ہے وہ ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ کے ریڈار پہ ہے اور لگاتار جو ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے سورب کی تلاش شیوام کی تلاش کی جا رہی ہے اور انیا ایک آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے اس پورے ماملے میں